خواب میں زرینہ نے عباس کو دیکھا وہ دور کھڑا زرینہ کو بلا رہا تھا راستے میں کھیت اور درخت تھے زرینہ اس کی طرف چل پڑی فاصلہ زیادہ تھا وہ چلتی گئی عباس ایک جگہ کھڑا تھا وہ جگہ دور ہی دور ہوتی جا رہی تھی اچانک کہیں سے دو آدمی آ گئے انہوں نے زرینہ کو پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹنے لگے زرینہ ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی ایک آدمی نے اس کو کندھے پر اٹھا لیا دوسرے نے چاکو نکال لیا اور زرینہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی پھر اندھیرہ ہو گیا اور پھر مدھم سی روشنی ہو گئی زرینہ ایک آدمی کے کندھے پر تھی اور ایک آدمی اس کو چاکو دکھا رہا تھا وہ خواب سے بیدار ہو گئی اور اس کو پہلا خیال یہ آیا کہ وہ نیند میں چلتی ہوئی گھر سے نکل آئی ہے اور ان دو آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اس نے شور مچا دیا اسے کندھے سے اتار کر کھڑا کر دیا گیا دوسرے آدمی نے چاکو کو اس کی شہر اگ پر رکھ کر کہا چپ نہیں ہوئی تو اس کی گھردن کاٹ دو زرینہ نے چلا چلا کر کہا ہاں ہاں کاٹ دو میری گھردن تم کسی آر کے پاس جا رہی تھی ایک آدمی نے اس سے پوچھا ہم تم کو آگے نہیں جانے دیں گے زرینہ نے ان کو روتے ہوئے بتایا کہ اس کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے اور وہ فلان کی بیٹی اور فلان کی بیوی ہے ایک آدمی نے اس کو کہا کہ چلو تم کو گھر چھوڑاتے ہیں اس نے دھوکے میں پیچھے ہو کر اس کا دوپٹا اتار دیا اور دونوں نے اس کو گرا کر دوپٹا اس کے موہ میں ٹھونس دیا پھر ایک نے اس کو اٹھا لیا تم ان کو پہچانتی ہو میں نے پوچھا نہیں زرینہ نے جواب دیا ایک تو چاندنی بہت مدھم تھی دوسرے ان دونوں نے سر اور چہرے پگڑیوں میں چھپائے ہوئے تھے یہ آدمی اس کو ایک مکان میں لے گئے اس کو اس طرح کندے پر اٹھایا ہوا تھا کہ اس کا پیٹ اس شخص کے کندے پر تھا اس کی ٹانگیں اس شخص کے آگے اور سر اور بازو اس کے پیچھے لٹک رہے تھے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی کہ اس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے اس نے اتنا ہی محسوس کیا کہ یہ مکان ہے کسی کے یہ الفاظ اس کے کان میں پڑے شکار ہے شکار ہے شکار ہے میں نے پہلے بتایا ہے کہ نین میں چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ حقیقی طور پر چل رہا ہے زرینہ نین میں اٹھ کر ڈیوڑی میں گئی اور دروازے کی زنجیر کھولی اور باہر نکل گئی اس میں حیران ہونے والی بات نہیں میں نے سرکاری وکیل کدارنات شرما کے ساتھ بات کی تھی اس نے ایک عورت کا یہی مرض سنایا تھا وہ عورت تیسری چوتھی رات نین میں اٹھ کر سوٹ کیٹس میں سے کپڑے نکالتی پہنے ہوئے کپڑے اتارتی اور دوسرے کپڑے پہن کر بستر پر جا لیٹتی تھی بات کو ذرا اور مختصر کر کے سناتا ہوں زرینہ کو ایک کمرے میں لے جا کر پلنگ پر پھینک دیا گیا وہاں ایک لال ٹین جل رہی تھی دونوں آدمی باہر چلے گئے اور باہر سے دروازہ بند کر گئے زرینہ کو غشی آ گئی اس کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی دیر بعد اس کو ہوش آئی جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کے پلنگ پر پیر بیٹھا ہوا تھا زرینہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تم نے کہا تھا کہ پہلے اپنی کرامات دکھاؤ پیر نے ہستے ہوئے کہا دیکھ لی ہماری کرامات میرے جن تمہیں اٹھا کر کس طرح لے آئے ہیں میں نین میں چلتی نہ جانے کہاں تک آ پہنچی ہوں زرینہ نے روتے ہوئے کہا اور پیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی خدا کے لیے مجھ کو چھوڑ دو میرا خامن مجھ کو جان سے مار دے گا پیر کو اس پر رحم نہ آیا اس نے زرینہ کے ساتھ وحشیوں والا سلوک کیا زرینہ چیختی چلاتی رہی پیر نے زرینہ کو سبز باق دکھائے بڑے بڑے لالچ دیے اور اس کو کہا کہ وہ اس کے خاون سے اس کو طلاق دلوا دے گا اور اس کے ساتھ شادی کر لے گا لیکن زرینہ چیختی چلاتی رہی دو دن پیر نے اس کو اس طرح قید میں رکھا کہ سوائے ایک عورت کے جو اس کو کھانا دینے آتی تھی کوئی اور اس کے کمرے میں نہ گیا ایک رات پیر پھر آ گیا زرینہ نے اس کے پاؤں بھی پکڑے مگر پیر انسانیت سے بہت دور چلا گیا تھا دو تین دن اور گزر گئے اور ایک رات پیر کا بیٹا اس کے کمرے میں آ گیا گاؤں کی عورتیں اس کو بڑی اچھی طرح جانتی تھی زرینہ نے اس کو دیکھا ہوا تھا اس کی بدماشی کی کہانیاں بھی سنی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر زرینہ اور زیادہ ڈر گئی لیکن پیر کے اس سانڈ جیسے بیٹے نے زرینہ کے ساتھ پیار اور مہربانی کے لہجے میں بات کی مجھ کو آج پتا چلا ہے کہ میرے باپ نے تمہیں اغوا کر آیا ہے اور یہاں قید کر رکھا ہے مجھ کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ تم کو یہاں سے آزاد کراؤں آج موقع مل گیا ہے وہ کہاں ہے زرینہ نے پوچھا یہیں ہے پیر کے بیٹے نے کہا لیکن اتنی زیادہ شراب پی گیا ہے کہ بہوش پڑا ہوا ہے چھوٹے شاہ جی زرینہ نے منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا مجھ کو میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دو روپیوں سے آپ کی جھولی بھر دوں گی میں تم سے کچھ نہیں لوں گا چھوٹے شاہ جی نے کہا چلو میں تم کو تمہارے گھر پہنچا دوں چھوٹا شاہ زرینہ کو چوروں کی طرح دبے پاؤں حویلی میں سے نکال کر لے گیا اس کے ہاتھ میں کلھاری تھی تقریباً آدھا میل گئے تو زرینہ نے دیکھا کہ اس کا گاؤں دوسری طرف ہے اور چھوٹا شاہ اسے الٹی طرف لے جا رہا ہے زرینہ نے اس کو کہا کہ گاؤں تو ادھر ہے چھوٹے شاہ نے کہا کہ چکر کاٹ کر جائیں گے راستے میں میرے باپ کا کوئی آدمی نہ مل جائے زرینہ اس کے دھوکے میں آ گئی جب وہ بہت دور چلے گئے تو زرینہ نے کہا کہ چھوٹے شاہ جی میرا گاؤں تو بہت دور رہ گیا ہے میں تم کو تمہارے گاؤں میں نہیں لے جا رہا چھوٹے شاہ نے کہا میں تم کو جہاں لے جا رہا ہوں وہاں جا کر تم کو خوشی ہوگی میں نے تم کو تمہاری شادی سے پہلے دیکھا تھا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم کو اپنی ملکہ بناؤں گا لیکن تمہاری شادی ہو گئی میں نے اپنی گدی کی طاقت استعمال کی اور تم خود میرے پاس آ گئیں اب تم اپنے گھر کو بھول جاؤ زرینہ نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کرلوں گی مگر کوئی ذریعہ نہیں ملتا تھا مجھ کو جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں چھوری چاکو نہیں تھا جس سے میں اپنا پیٹ ہی چاک کر لیتی چھوٹے شاہ نے مجھ کو اتنی دور لے جا کر اپنی نیت بتائی تو میرا دماغ بالکل صاف ہو گیا میں نے موت کے ساتھ دوستی کر لی تھی میں نے چھوٹے شاہ کو کہا کہ مجھ کو کوئی اعتراض نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گی لیکن آپ مجھ کو کہاں رکھیں گے پیر جی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے زرینہ نے مجھ کو بتایا کہ اس نے اپنے باپ کو ننگی گالی دے کر کہا کہ اس کو میں سیدھا کر لوں گا ابھی میں تم کو ایک اور گاؤں لے جا رہا ہوں وہاں تم کو اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا پھر دو تین دنوں بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا زرینہ کے بیان سے ہٹ کر میں ایک دو باتیں اپنی طرف سے کہتا ہوں ان پیروں کی اندرونی دنیا میں اس طرح کے جرم ان پر پردہ ڈالنے کے واسطے ان کے مرید موجود ہوتے ہیں آپ کسی پیر کے مرید کو کہیں کہ اس کا پیر بدماشی کرتا ہے تو وہ مرید آپ کی کھوپڑی توڑ دے گا ان پیروں کی حویلیوں میں باپ بیٹے کی رکابت اور دشمنی بھی ایک عام بات ہے یہ چھوٹا شاہ جی زرینہ کو ملگا بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا مجھ کو پہلے تھوڑا تھوڑا معلوم تھا باقی بعد میں معلوم ہو گیا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں دشمنی تھی اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے باپ نے ایک خوبصورت لڑکی کو اغواہ کرایا ہے بیٹے نے لڑکی کو ورغلا لیا یہ زرینہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ نیند میں باہر نکل گئی اور راستے میں پیر کے دو آدمی مل گئے انہوں نے اتنے قیمتی شکار کا انعام بہت سارا لیا ہوگا اب اس باپ کا بیٹا زرینہ کو کہیں لے جا کر خراب کرنا چاہتا تھا اس کے بعد پتہ نہیں وہ زرینہ کا کیا کرتا زرینہ نے راستے میں اس کو کہہ دیا کہ اس کو اس کے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہیں زرینہ نے دراصل چھوٹے شاہ پر اپنا اعتبار جمایا تھا چھوٹا شاہ خوش ہو گیا وہ جگہ گاؤں سے دور ویران اور سنسان جگہ تھی چھوٹے سرکار نے زرینہ کو اپنے بازوں میں لے کر گلے لگا لیا زرینہ نے ہستے ہستے اس کے ہاتھ سے کلھاری لے لی تھوڑی دور تک زرینہ اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی گئی ذرا اور آگے جا کر زرینہ پیچھے ہو گئی اور پیچھے سے اس نے چھوٹے شاہ کو پورے زور سے کلھاری ماری یہ وار چھوٹے شاہ کے کندھے پر گردن کے قریب لگا وہ پیچھے مڑا تو زرینہ نے دوسرا وار کیا یہ دوسرے کندھے پر پڑا چھوٹا شاہ دو زخموں سے گرنے والا نہیں تھا وہ زرینہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا زرینہ عورت تھی اس نے کلھاری کبھی نہیں چلائی تھی چھوٹے شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر زرینہ ایسی گھبرائی کہ کلھاری کو ہاتھوں میں سنبھال نہ سکی اس نے الٹے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کلھاری کا ایک اور وار کر دیا لیکن کلھاری الٹی تھی یعنی اس کا بلیڈ پیچھے کو تھا کلھاری چھوٹے شاہ کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگی اس سے زرینہ کو یہ فائدہ ہوا کہ سر پر چھوٹ لگنے سے چھوٹا شاہ بے ہوش ہو گیا زرینہ کو اپنے گاؤں کا راستہ معلوم تھا وہ دوڑ پڑی اس نے کلھاری پھینک دی لیکن آگے جا کر پھر واپس آ گئی اس نے اس واسطے کلھاری اٹھا لی کہ راستے میں اس کو کوئی اور بدماش مل گیا تو کلھاری سے اس کا بھی دماغ کھول دے گی اس نے مجھ کو کہا تھا کہ اس نے موت کے ساتھ دوستی کر لی تھی لیکن ایک آدمی کو مار کر اس کا جو حال ہوا اس کو وہ بیان نہیں کر سکتی تھی وہ بیان دیتے وقت کانپ رہی تھی اور اس کی زبان ٹھیک طرح الفاظ نہیں نکالتی تھی اس نے رو رو کر خدا سے مدد مانگی اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا کہ کس کے پاس جائے اپنے ماں باپ کے پاس اقبال کے پاس عباس کے پاس وہ کچھ دوڑتی کچھ تیز چلتی ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئی وہاں اس کو پتا چلا کہ یہ تو اپنا ہی گاؤں ہے وہ دوڑتی ہوئی عباس کے گھر چلی گئی سامینے کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان قرآن کی قسم اور کلہاری یہ اس سلسلے کی آخری اور قسم نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی عباس اور اس کے باپ اور اس کی بہنوں نے زرینہ کے ہاتھ میں کلہاری دیکھی جس پر خون تھا اور اس کے کپڑے دیکھے جن پر خون کے چینٹے پڑے ہوئے تھے تو سخت گھبرائے زرینہ کے مو سے بات نہیں نکلتی تھی بڑی مشکل سے اس نے ان کو یہی واردات سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں عباس کے باپ نے زرینہ کے ماں باپ اور بھائیوں کو بلالیا سب چکرا گئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں انہوں نے یہ کام کیا کہ زرینہ کو عباس کی ایک بہن کے کپڑے پہنا دیئے اور اس کے خون آلود کپڑے چھپا دیئے کلہاڑی سے خون دھو کر کلہاڑی چھپا دی گئی ان سب کے دماغ جواب دے گئے اور پھر میں نے ان کو جا پکڑ لیا جناب زرینہ کا بیان ختم ہونے پر عباس نے مجھ کو کہا ایک مہربانی کریں لکھ لیں کہ چھوٹے شاہ جی کو میں نے کلہاڑی ماری ہے یہ جرم میرے نام لکھ دیں زرینہ کو چھوڑ دیں سچی بات یہ ہے کہ میں بھی چکرا گیا تھا مجھ کو اس پیر اور اس کے چھوٹے شاہ سے پہلے ہی نفرت تھی یہ نفرت غصے میں بدل گئی مجھ کو اس خبر کا انتظار تھا کہ پیر کا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا میں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ زرینہ کو بچاؤں گا اور پیر کو زرینہ کے اغوا اور جبری آبرو ریزی کے جرم میں گرفتار کر کے سزا دلواؤں گا زرینہ اور عباس کو میں نے الگ بٹھا دیا اور ان دونوں کے باپوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اپنی مستورات کو ساتھ لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور زرینہ کے خون آلود کپڑے جلا دو ان کو یہ بھی کہا کہ کلہاری کا دستہ توڑ کر جلا دو اور اس کا بلیڈ مویشیوں کی کھرلی میں یا کہیں اور زمین میں دبا دو یا گاؤں کے کوئے میں پھیک دو مگر اس طرح کہ کوئی دیکھ نہ سکے ان کو اور بھی بہت ساری باتیں سمجھائیں اور رخصت کر دیا اس کے بعد ہسپتال سے اطلاع آئی کہ چھوٹا شاہ بیان دینے کے قابل ہو گیا ہے اے ایس آئی موقع پر گیا ہوا تھا میں ہسپتال چلا گیا چھوٹا شاہ پوری طرح ہوش میں تھا پیر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے پیر کو کہا کہ وہ باہر نکل جائے وہ باہر نہیں جا رہا تھا میں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ باہر چلا گیا کیوں چھوٹی سرکار میں نے پیر کے بیٹے سے پوچھا یہ جرت کس بدبخت نے کی ہے ذرا نام تو لو میں اسے دس سال قید دلواؤں گا پتہ نہیں جناب اس نے کہا وہ تین آدمی تھے دو نے میرے اوپر کلہاریاں چلائیں اور میں بے ہوش ہو گیا اب جیب دیکھی ہے تو جیب میں جو تھوڑی رقم تھی وہ غائب ہے مجھ کو دھکا سا لگا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کیا یہ ہوش میں ہے اس کے سر پر ضرب پڑی تھی کیا یہ اس ضرب کا اثر ہے کیا کہہ رہے ہو آپ چھوٹی سرکار میں نے پوچھا کیا آپ پوری طرح ہوش میں ہیں پوری طرح ہوش میں ہوں اس نے کہا آپ تھاندار صاحب ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں میں نے اور ڈاکٹر نے اس کے ساتھ گپ شپ کی طرح باتیں کی تو پتا چلا کہ وہ مکمل ہوش میں ہے اس نے یہی بیان دیا کہ تین آدمیوں نے اس کو روکا اور اس پر کلہاریاں چلائیں ان آدمیوں کے ساتھ کوئی عورت تو نہیں تھی میں نے اس سے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکر آیا نا جناب اس نے جواب دیا کوئی عورت نہیں تھی یہ عورت کا چکر نہیں تھا میں نے مو اس کے کان کے ساتھ لگا کر کہا مجھ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چکر تھا اگر چاہتے ہو تو میں وہی بیان لکھوں گا جو آپ دے رہے ہیں ہاں ہاں اس نے کہا یہی لکھو جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بیزتی نہیں کروانا چاہتا میں سمجھ گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو یا اس کے باپ کو پتا چلے کہ وہ اس کا شکار اڑا کر لے جا رہا تھا اور شکار کا شکار ہو گیا اور آپ کسی کے خلاف مقدمہ درج نہ کریں اس نے کہا میری طرف سے کوئی عرض ریپورٹ نہیں ہے اگر وہ ریپورٹ درج نہیں کرانا چاہتا تھا تو میرے اوپر اپنے آپ ریپورٹ درج کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی لیکن اس کے باپ کے ساتھ بات کرنا ضروری تھا میں نے پیر کو اندر بلا کر بتایا کہ اس کا بیٹا کیا کہتا ہے پیر نے بیٹے سے پوچھا بیٹے نے باپ کو گھور کر اور بڑی گستاخی سے جواب دیا پیر کو یہ خوش فہمی تھی کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے پیر کے ہاتھ سے زرینہ نکل گئی تھی اس کو یقین ہوگا کہ یہ کارستانی اس کے بیٹے کی ہی ہو سکتی ہے باپ بیٹا پہلے ہی ایک دوسرے سے کھچے ہوئے تھے اب دشمنی زیادہ ہو گئی پیر صرف اس لیے ہسپتال آ گیا تھا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کہ باپ اپنے بیٹے کے حادثے پر نہیں آیا مجھ کو کچھ بتائیں جناب میں نے پیر سے پوچھا آپ اپنے بیٹے پر کسی کے حملے کا کیس درج کروائیں گے مجھ کو کیا پتا ہے کہ یہ کہاں زخمی ہوا ہے پیر نے کہا میری طرف سے کوئی رپٹ نہیں مختصر قصہ یہ ہے کہ پیر اور اس کے بیٹے نے رپورٹ درج نہ کرائی مجھ کو خوشی ہوئی مسئلہ یہ تھا کہ زرینہ کے ساتھ پیر نے جو سلوک کیا تھا اس کی اسے سزا کس طرح دلاؤں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ زرینہ ان دو آدمیوں کو شناخت نہیں کر سکتی تھی جو اسے اٹھا کر پیر کے پاس لے گئے تھے یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پیر نے زرینہ کو قید میں رکھا اور اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا زرینہ کسی اور جگہ سے برامت ہوئی تھی میں پیر کو الگ لے گیا میری بات دھیان سے سنو پیر صاحب میں نے اس کو کہا مجھ کو معلوم ہے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے زرینہ میرے پاس ہے آپ نے جو جرم کیا ہے وہ مجھ کو معلوم ہے آپ کے بیٹے نے آپ کے شکار پر ہاتھ ساف کر دیا مگر خود رگڑا گیا میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں اس نے کہا مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہ کرنا اگر آپ میرے آدمیوں کو پکڑیں گے اور ان سے اقبالی بیان لے لیں گے تو آپ کو عدالت میں شرمندہ ہونا پڑے گا وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو جائیں گے تم جو کچھ ہو وہ میں جانتا ہوں میں نے اس کو آپ کے بجائے تم کہنا شروع کر دیا میں تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بدماشیوں کو اپنے گھر کے اندر رکھو اگر تم نے زرینہ کے خلاف زبان کھولی یا اس کے ماں باپ کو یا اس سلسلے میں کسی کو پریشان کیا تو میں تمہاری پیری کو ننگا کر دوں گا یہ نہ سمجھنا کہ میں تم کو گرفتاری اور سزا کی دھمکی دے رہا ہوں میں تم کو تمہارے بیٹے کے ہاتھوں مروا دوں گا تمہاری لاش اس وقت ملے گی جب آدھی گیدڑ اور کتے کھا چکے ہوں گے میں دراصل زرینہ کو بچا رہا تھا میں نے پیر کو یہ نہ بتایا کہ اس کے بیٹے کو زرینہ نے مارا ہے پیر کے ساتھ ذرا گرما گرمی ہوئی آخر وہ دوستی بنانے پر اتر آیا اس نے کہا کہ پہلے تھانے دار کو کچھ رقم مہوار دیا کرتا تھا اگر میں زیادہ رقم لینا چاہتا ہوں تو میرا وظیفہ لگا دے گا میں نے انکار کر دیا اور اس کو خبردار بھی کیا مجھ کو زیادہ خطرہ پیر کے بیٹے کی طرف سے تھا ابھی وہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا میں نے سوچا کہ دو تین روز بعد اس کے ساتھ بات کروں گا میں تھانے چلا گیا اور زرینہ اور عباس کو کچھ باتیں سمجھا کر گھر چلے جانے کو کہا دونوں نے مجھ کو اس طرح دیکھا جیسے ان کو میری بات پر یقین نہیں آیا آپ ہم کو پھر بلائیں گے زرینہ نے پوچھا نہیں میں نے کہا میں تم کو کیا سمجھا چکا ہوں میں تم کو نہیں بلاؤں گا یہ تم سوچ لو کہ خامن کے گھر جاؤ گی یا اپنے ماں باپ کے گھر یہ تمہارا معاملہ ہے دونوں چلے گئے میں تیسرے روز ہسپتال گیا پیر کا بیٹا بہتر ہو گیا تھا میں نے اس کو وہی باتیں کہیں جو میں نے پیر کو کہیں تھی مزید یہ کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ ایک عورت نے تم کو الٹا کر دیا ہے میں بدلا لوں گا اس نے کہا اگر زرینہ اغوا ہو گئی یا تتل ہو گئی تو میں سیدھا تمہارے گھر آ کر تم کو گرفتار کر لوں گا میں نے کہا سزا دلوا کر رہوں گا اگر تم نے ویسے اسے تنگ کیا تو سوچ لو چھوٹے شاہ علاقے کے سارے گھنڈے بدماش میرے ہاتھ میں ہیں یہ تو لمبی باتیں ہیں ان کو یہی رہنے دو آٹھ دس روز بعد کسی نے مجھ کو بتایا کہ اقوال نے زرینہ کو طلاق دے دی ہے اور دو چار مہینے گزرے تو پتا چلا کہ زرینہ اور عباس کی شادی ہو گئی ہے اس کے بعد میں ڈیڑھ سال اس تھانے میں رہا اس عرصے میں مجھ کو پیر اور اس کے بیٹے کے خلاف زرینہ کے معاملے میں کوئی رپورٹ نہ ملی بعد کا مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں